اسلام علیکم دنیا کو امن کا گیوارہ بنانے کے حوالے سے ایک بنیادی تقاضہ مذہب کے درمیان ہنگی ہے تاکہ دنیا میں جو خلیج پیدا ہوئی جو نفرتیں پیدا ہوئیں اور خاص طور پر نائن الیون کے بعد جس طرح دنیا میں انسانی خون بہا مذہب کے درمیان اس حوالے سے بہت سی کوششیں کی گئی لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے کیا تقاضے ہیں کیا کرنا ہوگا کہ دنیا میں مذہب کے درمیان ہنگی کو فروغ دیا جا سکے پیار محبت کو فروغ دیا جا سکے اور نفرتوں کو ختم کیا جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول اللہ الرحیم اما بعد دعاق صاحب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں ایک واضح لائن راستہ ہمیں آری رہنمائی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین پھر ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے دوسرے دینوں دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کس طرح شلوک کرنا ہے تو کہا گیا وَلَا تَصُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَا سُبُّ اللَّهَ حَادْوَا بِغَيْرِ عَلِ تم کسی کے جوتے خدا کو بھی گالی نہ دو کیونکہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا اس شوقت دنیا میں جو آسمانی مظاہب ہیں جار صاحب اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تمام آسمانی کتابوں کو ماننا تمام انبیاء کو ماننا یہ مسلمان کے لئے لازم ہے اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہ مانے حضرت موسیٰ کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جبکہ اگر مسیحی یہودی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے تو وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن ہم پابند ہیں کہ ہم تمام آسمانی کتابوں کو اور انبیاء کو تسلیم کریں اور اگر ہم نہیں تسلیم کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اس لیے ہمیں آپ سے آنے پہلے آنے والے تمام انبیاء کو تسلیم کرنا ہے اب رویہ کی بات ہے جاکسا آپ دیکھئے کہ مسلمانوں نے جو دور اقتدار جتنے بھی آئے ہیں اس میں غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ اس حد تک بہتر تھا کہ اگر کسی جگہ پہ مسلمانوں نے اقتدار چھوڑا اور وہاں انہوں نے وہ جو جزیہ جسے آپ ایک ٹیکس کہہ لیں جو آمن کے لیے لیا جاتا ہے اسے واپس کیا تو لوگ روئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہ ٹیکس جو ہے یہ جزیہ بھی رکھیں اور آپ جائیں نہ لیکن دکھ کی بات ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں ہم دیکھتے ہیں دس پندرہ سالوں میں مختلف مذاہب کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی جو کوششیں ہیں ان میں بڑی تیزی آئی ہے اس کے سامنے مختلف جماعتیں تنظیمیں عالمی سطح پہ قومی سطح پہ پاکستان میں باہر یورپ میں باہر دنیا میں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ بین المذاہب مقالمے کی راہ ہموار ہو اور بین المذاہب ہمانگی جو ہے اس کی راہ ہموار ہو لیکن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ساری محنت جو ہے وہ غارت چلی جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر قرآن کریم جلانے کی جسارت کی گئی پھر مختلف ممالک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاذ اللہ خاکے بنانے کی اور ابھی بھی ہالینڈ کے اندر تو یہ ان قوتوں کو یہ لوگ مضبوط کرتے ہیں جو بین المذاہب مقالمے کی مخالف ہیں اور یہ ان قوتوں کو طاقتور کرتے ہیں جو تشدد چاہتی ہیں جو انتہا پسندی کی قائل ہیں جو وحشت اور درندگی کی قائل ہیں اور وہ تمام مذاہب کے نام پر ہو رہی ہے خالی اسلام کے نام پر نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی مسیحی جو ہے اگرچہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ ایسی حرکت کر دیتا ہے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ لوگوں کو قتل کر دیتا ہے امریکہ میں یورپ میں برطانیہ میں آپ دیکھیں مساجد کی بے حرمتی کے واقعات میں اضافہ ہے ہجاب کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بین المذاہب ہم مانگی اور مقالمہ مقالمے کی رستہ تو ہمیشہ ہم وار کرنا چاہیے اور مقالمے کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے اچھا سب اقوام متحدہ نے نائن الیون کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پروسس شروع کیا تھا ڈائلاغ امانگ سیولیزیشن ڈائلاغ امانگ ریلیجن اور اس کے طرح پوری دنیا میں ڈائلاغ کو پرموٹ کیا گیا سیمینار سیمپوسیوم کانفرنسز لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ وہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا اس طریقے سے جاتے جاری رہنا چاہیے تھا انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا میں بہت سی تنظیم ہے اور وہ ایشوز بناتی بھی انسانی حقوق ہے لیکن مذہب کا تقدس اور مذہب کے حوالے سے غستاخانہ رویہ اگر کہیں پر ہو تو اس حوالے سے ایک مجموعی لاعامل تیار کرنے کے حوالے سے کوئی میکنزم ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا کتنی ضرورت ہے کہ یا تو اقوام متحدہ کے سٹرکچر میں کچھ ایسی چیزیں شامل کی جائیں کہ کسی بھی مذہب کی اگر کوئی بندہ کسی بھی ملک میں توہین کرتا تو اس ملک کے اندر قوانین ایسے ہونے چاہیے کہ اس کو اس کی سزا دی جائے اور کسی کوئی جسارت نہ ہو کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کی وہ توہین کر کے کسی کے جذبات کو مجروع کرے دار صاحب یہ تمام باتیں کانفرس سمینار اجلاس یہ تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب عملی صورت اختیار کی جائے ابھی تک کوئی عملی صورت ہمارے سامنے نہیں ہے قوام متحدہ میں قانون آنا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کی مقدش شخصیات کے خلاف کوئی توہین نہیں ہوگی کسی بھی مذہب کی جو آسمانی کتابیں ہیں یا انبیاء ہیں لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی عملی قدم نہیں اٹھا جاتا بلکہ اسے اظہار رائے کی ازادی کہا جاتا ہے اظہار رائے کی ازادی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں آپ کسی کو کسی توہین کریں یہ اظہار رائے نہیں ہے ازادی نہیں ہے ازادی اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں آپ توہین نہ کریں کسی کی آپ تظلیل نہ کریں کسی کی آپ کسی کا مزاق نہ اڑائیں آپ کسی کا تمسکر نہ اڑائیں آپ دیکھیں کہ آئی دنیا کے اندر ہٹلر کی تاریخ بیان کرتے ہوئے آپ بہت ساری چیزوں کو چھپا جاتے ہیں یورپ کا چہرہ ہے آپ پورا نہیں دکھاتے ہیں اگر آپ ایک طرف یہ رویہ ہے اور دوسری طرف آپ کہیں کہ وہ ہستی جو ایک ارب ستر کروڑ انسان جس سے اپنی ماں باپ جان عزت آپ روح سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ اس کی اجازت دیتے کہ یہ ازہار رائے ہے یا ازادی ازہار ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ بین المظاہب مقالمہ اور بین المظاہب ہمامی کے راستے میں رکھا پاکستان کے پرسپیکٹر میں ہمارے چونکہ جنرل الیکشن ہوئے ہیں ہمارے کچھ بہت بڑی پوزیٹیو چیز دیکھنے میں آئی کہ سندھ میں خاص طور پر جہاں ہماری ہندو کمیونٹی کافی رہتی ہے وہاں پر ہمارے ہندو سیاسی رہنماء جو ہیں جنرل لشستوں پر کامیاب ہوئے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں تالی ورنہ تو ان کو نمائم کی ملتی تے ہماری اور آپس میں پیار محبت جو میں سنجھ تاریخ سب یہ بہت مسپس شمت خدم ہے بہت آگے پاکستان دیکھئے کیا میں پاکستان میں مسلمانوں کا اکثریت اعتبار سے بہت بڑا کردار ہے مسلمانوں کی تاریخ تھی لیکن جن ہندو وں نے جن سکھ نے جن یہودی نے جن پارسیوں نے یہاں رہنا قبول کیا اور پاکستان چھوڑ کر نہیں تو ہمیں یہ محبت اور پیار اور احترام دینا چاہیے کہ انہیں یہ احساس ہو کہ وہ یہاں دو نمبر نہیں ایک نمبر کے شہری ہیں بلکہ ہمیں اپنے سے بہتر رویہ ان کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے انہیں یہ احساس دلانا چاہیے کہ ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی یہاں پر استحصال یا ان کا کوئی حق نہیں مارا جائے گا ان کے ساتھ کوئی نائنصاف ہی نہیں ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں پاکستان علماء کونسل سمیت بہت سی تنظیموں نے اس طرف توجہ کی ہے لیکن اس طرف مزید توجہ کی ضرورت ہے بین المظاہ بہمانگی بین المظاہ مقالمہ کا راہ ہم بار کرنے کے رئیے مذہبی قائدین کو بھی اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے ہمیں تشدد اور انتہا پسندی کے نظریے کو چھوڑ کر اعتدال کے نظریے کی طرف چلنا ہوگا جو اسلام کا نظریہ ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے جو رسول اللہ کی صیرت تیبہ سے ہمیں ملتا ہے جو مدینہ منورہ کی ریاست سے ہمیں ملتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نئی حکومت جو آئی ہے یہ ایسے اگزامات اٹھائے گی جس سے جامیت ہمیشہ ہی جب بھی حج کا خطبہ ہوتا اس میں مسلم اممہ کے مسائل کو سامنے رکھا جاتا ہے اور اسلام کا پیغام ہے پیار محبت انسانیت کا مین موضوع ہوتا ہے جو خطبہ حج دیا گیا میں چاہوں گا کہ اس کی اہمیت کے حوالے سے اور آج کی دنیا میں جتنی امیش چیلنجز کا سامنا ہے کتنی ایک سکو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہمیت کا حامل ہے سب سے اہم چیز اس دنیا کو درپیش ہے وہ ہے انتہا پسندی اور دہش دردی اور مسلم اممہ کا اتحاد آپ دیکھیں کہ ایک طرف مسلم اممہ مسائل میں مبتلا ہے اور پھر سعودی عرب کے جو گہرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ ہوسی باغیوں کی طرف سے مزائلوں میں بھی اضافہ ہوا مزائل حملے جو تھے لیکن سعودی حکومت نے بہترین انتظامات کیے اور پچاس لاکھ کے قریب حجاج بہتری کی طرف گئے بہتر انداز میں حل ہوئے اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جو آواز میں سمجھتا ہوں حج ایک اجتماعیت جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے ایک سبق ہم ملے اور پورا سال ہم اس پر عمل کریں جو پہنچ سکے ہیں وہ اگلوں میں ہمیں سبق دیا گیا ہے اعتدال کا انتہا پسندی کے خلاف تشدد کے خلاف اور آپس میں اتحاد کا وہ ہمارے لئے مشہر راہ ہونا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کے جو مسائب ہیں اور مسائل ہیں ان کا حل اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اپنی چھوڑی چھوڑی باتوں اور اختلافات مسائل پر رکھیں اور بیٹھ کر کوشش کریں کہ اپنے مسائل کو حل کریں بین المذاہب ہمانگی کی بات تو ہم نے کی ہے لیکن سیکٹیرین ہارمنی جیسے ہم کہیں بین مسالک جو ہمانگی ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو امہ کی پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے کہ سعودی عرب اور رنان کے تعلقات جو بہتر ہو اسی طریقے سے ہر سکا پر کیونکہ ہمیں جب مسلم دنیا کو دیکھتے ہیں جو سور تیال اس وقت ہے شام کی دیکھ لیں یا یمن کی دیکھ لیں یا اور جو مسائل ہمیں در پیش نیوٹرلائز کرنے کے حوالے سے کیا ذمہ داری قائدین کی ہے اور کس طریقے سے ہم مسلم امہ کی یونیٹی کو پریزر کر سکتے دار صاحب مسلم امہ کا اتحاد اور وحدت اس کے لئے بڑی جد جہد کی اس وقت ضرور ہوتا ہے اور جیسے آپ نے کہا اس وقت ایران اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی پاور ہے ایٹمی قوت ہے تو ہمیں سعودی عرب ہمارا بھائی ہے ہمارے مقدسات وہاں ہیں ہمارا تقدس کا رشتہ ہے کسی مشکل مرحلے میں جیسے عمران خان صاحب نے پہلی تغریر میں کہا تھا کسی بھی مشکل مرحلے میں سعودی عرب حالات میں یہ مسئلہ خالی پاکستان ایران سا بھی عرب کا نہیں ہے کسی صاحب اس وقت دو حصوں میں مسلم دنیا تقسیم ہے ترکی دیکھیں مصر دیکھیں قطر دیکھیں عرب دنیا دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اسلامی سربراہی کانفرس اس کو دوبارہ اثر نو منظم کرنے کی ضرورت ہے آس سر نو اس میں ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو سر چھوڑ کر بیٹھے اور امت کے مسائل کا حل اور اسلامی ممالک کے درمیان جو دوری پیدا ہو رہی ہیں اور اسلامی ممالک کو جو باہر سے بلیک میلنگ ہے جیسے آپ نے پیشنے دنوں کینیڈا کو دیکھا کہ جس طرح کی صورت حال سعودی عرب کے ساتھ ہے اس کا حل تب ہی ممکن ہے جب ہم سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک لائے عمل طے کریں اور ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم اور ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی اور ایک جو مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے مل بیٹھ کر پوشش کریں اچھا آپ سب اگر ہم حمدی طور پا بھی آپ نے بات کی کہ ہم پروگرام بناتے بھی ہیں اور بہت سیاسے چارٹر بھی سائن ہوتے ہیں ایسے ایگریمنٹ بھی سائن ہوتے ہیں لیکن عمل داری جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ اس طرح کا پلان بناتے ہیں چاہے وہ اوائی سی کے پلیٹ فارم سے ہو یا کسی بھی موتمر عالم اسلامی پلیٹ فارم سے ہو یا کسی اسلامی تنظیم کے پلیٹ فارم سے جو عمل داری جو ہے اس پر عمل درامت کیا جائے اس کی سپریٹ کے مطابق وہ اس طرح نظر نہیں آتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نتائج اس طرح نہیں نکلتے جس طرح نکلنے چاہیے تو یہاں پر کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ ایکشن پلین بھی اسی حوالے سے تا کہ کوشش کی جائے گی مسلم دنیا کے درمیان جو اس طرح کے اختلافات مسلقی بنیادوں پر ان کو بریش کیا جائے تو کیا جائے کہ عمل داری کو بھی یقینی بنایا جائے گفتگو تو بہت ہوتی ہے پلان بھی بنتے ہیں عمل کی ضرورت ہے اس سے نکلنے کے لیے ضرور ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سعودی عرب دیگر عرب ممالک انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور مشرق کے وسطہ میں لگی ہوئی جو آگ ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے افغانستان کی جو صورت حال ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہو آگے 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 ہمارا پلان مقصدی انتہا پسندی دیشتگردی ملک سے خاتمہ ہے ملک میں امن کو فروغ دینا ہے اس میں بھی بیس رہی اس کے کچھ پوائنٹ پر عمل درامد ہوا اور کچھ نہیں ہو سکے اس طریقے سے جیسے ان پر عمل درامد ہونا چاہیے تھا اب نئی حکومت بنی ہے اور نئی حکومت سربراہ ہیں اس حوالے سے بات بھی کرتے رہے ہیں اس پر اصل روح کے مطابق عمل درامد ہونا چاہیے تو کتنا ضروری ہے کہ اس میں کسی قسم کی ایکسپیڈینس یا مسئلیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیس نکاتی جو پلان تھا اس کے ہر نکات پر عمل درامد کو یقینی بنائے میرا حال ایڈار صاحب یہ بہت ضروری ہے اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اثر نو دیکھا جائے مدارس کیا معاملہ مساجد کیا معاملہ نیشنل ایکشن پلان تو صرف آپ نے محدود کر دیا تھا کہ آپ میں مسجد کے حارن اتارنے ہے اور مولی صاحب کا بائیو ڈاٹا لینا ہے اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جب تک آپ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے ایک بیانیاں دینے کی ضرورت ہے پیغام پاکستان کی صورت میں بیانیاں آیا ہے اس کو لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اگر اس میں مزید مشاورت کرنی کی ضرورت ہے تو مشاورت کی جائے اور اس کو ایک قانونی شکل دی جائے عملی شکل دی جائے میں سمجھتا ہوں یہی پاکستان کو لے کے آگے بڑھے جب میں جس بات پر خاص طور پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس پر ضرور اپنا انپوٹ مجھے دیں کہ جب کچھ ایسا قدم کیا جائے جس سے کہ ہم نے ماضی میں جو دیکھا کہ مسئلیت کی میں نے بات کی کہ آپ کچھ کام اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ پلٹیکل سپورٹ کو لوس کر جائیں آپ جس مسئلیت سے کام لینا پڑتا ہے جب آپ مسئلیت وں میں سمجھتا کہ بران خان صاحب خود کسی مسئلیت کا مسئلہ نہیں ان کا اپنا ووٹ ہے ان کو کسی مذہبی یا کسی سیاسی جماعت کی ووٹ نہیں ملا ہے لہذا وہ تو ایک شریعت ووٹ دینے والی وہ ہے جو اعتدال پسند ہے جو انتحا پسند کے خلاف ہے جو نفرتوں کے خلاف ہے جو فرقہ ورانہ تشدد کے خلاف ہے یاد ضرورت اسی بات کیا کہ اس کو لے کے آگے بڑھا جائے اور عملی طور پر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں اور قومی ایکشن پلان کو مشاورت کے ساتھ ملک کے اندر نافذ کیا جائے اس پر عمل درامت کرایا جائے اور ایک قومی بیانیاں جو ہے اسے لے کر حکومت آگے بڑے انشاءاللہ میں سمجھ ملک کی مذہبی سیاسی قوتیں بھی اس کی تائید کریں گی اور مذہر مسجد بھی اس کے ساتھ ہوں بہت شکریہ ساتھ ناظر ساتھ ہمارا آج کا پرگرام اسلام اور سیاد اخت کو پہنچ آج کے پرگرام کا ہمارا جو خاص موضوع تھا وہ بین المذہب ہم آنگی اور بین المصالق ہم آنگی تھی اور اس تناظر میں ہم نے گفتگو کی اس میں خطبہ حجت الودا خطبہ حج کی بھی اس میں امام نے دیا اس کو بھی ہم نے اس میں موضوع بیس بنایا آپ سب نے فرمایا کہ پلان بنتے رہتے ہیں اگریمنٹ ہوتے رہتے ہیں اصل چیز جو ہے وہ ہے عمل درامت عمل درامت کر کے ہی ہم اس سے مصبت نتائج لے سکتے ہم امید کرتے کہ آنے والے وقت میں اس حوالے سے مصبت اقدامات کی جائیں خاص طور پر ہم نے نیشنل ایکشن پلان اپنے ملک کے لیے بنایا تھا کہ یہاں سے ہم دیشت گردی اور فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا خاتمہ کر کہ ہم امن کو بحال کریں گے اس حوالے سے مزید مصبت کوشش کرنے کی ضرورت ہے اگلے پرگرام میں موضوعات کے ساتھ پر آزر ہوں گے اپنے موسیقی موسیقی